پتر کی تین رکعت نماز مغرب کی تین رکعت نماز کی طرح ہے لیکن فرق ہے تھوڑا سا کہ مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں سورت نہیں رکو میں چلے جانا ہے لیکن نمازِ وطر کی تیسری رکعت میں فاتحہ پڑھنے کے بعد سورت پڑھنی ہے اور پھر صورت پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لگا کر پھر ہاتھ باندھ کر دعائے قنوط یہ بھی واجب اگر کسی نے دعائے قنوط نہیں پڑھی بھول گیا رکو سجدے میں چلا گیا تو پھر رکو سجدے سے واپس آ کر کھڑے ہو کر دعائے قنوط پڑھنا نہیں جائز اس لیے کہ رکو سجدہ فرض ہے فرض شان میں بڑا ہے واجب چھوٹا ہے فرض سے واجب کی طرف تو جایا جا سکتا ہے لیکن واجب چھوٹے سے فرض کی طرف نہیں آیا جا سکتا اس لیے رکو سجد کر لے اور پھر عبدوہو ورسولوں تک اتحیات پڑھ کے دو طرف سلام پھر کے پھر اتحیات پڑھے اس کو سجدہ ساہو کہا جاتا اگر کسی کو دعائے قنوط ہی نہیں آتی وہ کیا کرے تو علماء نے لکھا ہے چونکہ دعائے قنوط دعا ہے اگر نہیں آتی تو ربنا آتے نہ کھڑو کر دعا پڑھ لی ہمیں تو دعائے قنوط بھی یاد نہیں ہوتے جناب نبی کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جو نمازِ وطر نہیں پڑھتا وہ ہماری مسجد میں نہ آیا کریں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کو اپنی مسجد میں آنے سے روک دیں مسجد سے روکنے کا مطلب ہے کہ جو نمازِ وطر نہیں پڑھتا وہ ہماری مجلس میں نہ بیٹھے ہمارے قریب نہ آئے اور قریب نہ آنے کا تیسرا مطلب یہ ہے کہ شاید وہ کہیں ہماری امت سے ہی نہ نکل جائے